آؤ میں تمہیں بتا تو میرے عمر کی شان کیا ہے میرے عمر کی شان یہ ہے میرے عمر کی شان یہ ہے کہ عمر کا اسلام لانا ہم اسلام کی فتح تھی سنو عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی اور عمر کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی نسرت تھی اللہ کی طرف سے نسرت تھی اور حضرت عمر کا امیر المومنین خلیفت المسلمین بن جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی یارو حضرت صلی اللہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے نا تو یہ تو دیکھیں نا کہ رب العزت کی طرف سے جبریل پیغام لائے اور کہلے کہ یا صلی اللہ کل مومنین عمر کے اسلام لانے پر رب بھی رب کے فرشتے بھی اور مومنین بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے یار جس کے اسلام لانے پر جس کے مسلمان گونے پر جبریل خوش خبریاں لے کر آئے یار اس کی شان میں کوئی ترازو ڈالے پاگل ہی ہو سکتا ہے کوئی اکل مند ایسا نہیں کر سکتا ذرا سنیے آگے میں حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں میرے پاک عمر جب آئے نا دیکھا کہ مسلمان چھپ چھپا کر کلمہ پڑھتے ہیں لوک لک آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو چھپ چھپا کر کلمہ پڑھتے ہیں تو چھپ چھپا کر اور اپنی اسلام کو ظاہر نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہنے لگے کہ یار رسول اللہ عمر بھی مسلمان ہو جائے اور اسلام چھپ کر رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر کی غیرت گوارہ نہیں کرتی عمر ابھی ہم کمزور ہیں یار رسول اللہ ایمان تو کمزور نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم مومن ہے تو بیٹھے ہی لڑتا ہے زباہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ یا افراد پر نہیں یا مقدار پر نہیں یا ایمان کے میار پر فیصلے ہوتے ہیں یہاں پر یہ کہا جاتا ہے ہماری تعداد کم ہے کفر مضبوط ہے کفر کے پاس اصلہ زیادہ ہے ہمارے پاس اصلہ نہیں ہے حضرت عمر نے بتا دیا لوگوں نا نا جب عمر آتا ہے پر اسلام مضبوط ہو جاتا ہے ادھر ہزار ہو جائیں ادھر لاکھ ہو جائیں ادھر قوت والا اگر چالیس مرد کھڑا ہو جائے ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا